آپ تمام کا خیر مکم عزیز طلبہ نائنٹ اور ٹین کلاس میں سوال نمبر پانچ یہ مختلف سرگرمیوں پر مشتمل ہوتا ہے اس میں سے ایک اہم سرگرمی ہے اشتہار نبیسی ایڈورٹائزمنٹ رائٹنگ اشتہار لکھنا ایک فن ہے اور کسی بھی فن کو سیکھنے کے لیے اس کی باریکیوں اور اس کے اصول و ضوابط کو معلوم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اسی لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم امتحان کے نکتہ نظر سے اشتہار نبیسی کی سرگرمی کو سمجھیں گے امتحان میں اشتہار نبیسی کے لیے جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ زیل کے نکات کی مدد سے اشتہار تیار کیجئے اشتہار کے نکات کچھ اس طرح سے دیے جاتے ہیں فیض کمپیوٹر کلاسس دودھ بازار ناسک سیکھو ماہر بنو کماؤ وقت طلبہ کی سہولت کے لحاظ سے فیس کس طوار ادائیگی کی سہولت کے ساتھ خصوصیات لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الہدہ انتظام لڑکیوں کے لیے خاتون انسٹرکٹر ریایت دسمی باروی میں اسی فیصد سے زائد نمبرات دینے والے طلبہ کو فیس میں پیس فیصد ریایت کورسس گی ٹی پی ایم ایس سی آئی ٹی اکانٹنگ فوٹو شاپ وغیرہ تفصیلات کیلئے رابطہ کریں فیض کمپیوٹر کلاسس دودھ بازار ناسک تو چلیے ان نکات کی مدد سے اشتہار تیار کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ دیئے گئے نکات کو جنگ کی توں جیسا کی ویسا لکھنا اشتہار نویسی نہیں ہوتا ہے بلکہ دیئے گئے نکات کو اس کی مناسب جگہ اور ترتیب سے لکھنا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے انوان انوان لکھیں گے ہیڈ لائن جسے سرخی بھی کہا جاتا ہے اس کو مختصر الفاظ میں لکھیں گے اور بڑے حروف میں لکھیں گے اس کو جو اشتہار کے سب سے اوپر یا درمیان میں بھی لکھ سکتے ہیں اشتہار کی ہیڈ لائن یعنی سرخی ایسی ہونی چاہیے کہ ایک ہی نظر میں اشتہار کا مقصد سمجھ میں آ جائے آپ چاہیں تو اشتہار کی مناسبت سے سب سے اوپر لبھانے والے الفاظ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے خوش خبر خوش خبر پھر اشتہار کا انوان لکھیں گے تو اس اشتہار کے لیے ہمارا انوان رہیں گا فیز کمپیوٹر کلاسس اسے خط کشیدہ انڈرلائن کر دیتے ہیں اس کے بعد نکات میں دی گئی ٹیگ لائن لکھتے ہیں جو ایک طرح سے اوپری لائن یعنی انوان کی تکمیل کرتی ہے ٹیگ لائن کے الفاظ کی سائز سرخی سے چھوٹی اور دگر اشتہاری مواد سے بڑی ہونی چاہیے اس کا کام ہیڈ لائن کے مقصد کو آگے بڑھانا ہوتا ہے اشتہار کے ٹیگ لائن کے الفاظ پڑھنے والوں کے دل و دماغ کو متاثر کرتے ہیں جیسے کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ کی کامیابی ہماری ذمہ داری وغیرہ اس میں آپ ہم کافیہ پرکشش اور آسان الفاظ کا استعمال کریں گے جو پڑھنے والوں کو آسانی سے یاد رہیں تو یہاں پر ہم ٹیگ لائن دیں گے سیکھو ماہر بنو کماؤ اس کے بعد ہم بوڈی کوپی یعنی اشتہاری مطن لکھیں گے اشتہار کے صرف اتدائی معلومات سرخی اور زہری سرخی سے حاصل ہوتی ہیں لیکن اشتہار کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرنے اور کاری کے ذہن کو متاثر کرنے کا کام اشتہار کے مطن سے کیا جاتا ہے ایک اچھا اشتہاری مطن وہ ہوتا ہے جو گاہک کو پروڈکٹ یا سرویس خریدنے پر آمادہ کر دی ہے بوڈی کوپی کے ذریعے پروڈکٹ کی تفصیلات بتائی جاتی ہے اشتہار کے مطن میں وضاحت اور تسلسل ہونا چاہیے جیسے یہاں پہلے کمپیوٹر کورسز کا ذکر کریں گے ڈی ٹی پی ایم ایس سی آئی ٹی اس کے ساتھ میں اکانٹنگ فوٹو شاک وغیرہ اس کے بعد کلاسز کی خصوصیت لکھ سکتے ہیں جیسے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الہیدہ انتظام لڑکیوں کے لیے خاتون انسٹرکٹر ریایت اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ تصویریں اشتہار کو دلکش بناتی ہیں اور زبان کی کمی کو پورا بھی کرتی ہیں اشتہار کی مناسبت سے آسان تصاویر بنا سکتے ہیں لیکن امتحان میں تصویریں نہ بھی بنائے جائے تو کوئی دکت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں اسی کے ساتھ گاہک کو متحرک کرنے والے الفاظ بھی لکھنا بہت ضروری ہے جیسے ڈسکاؤنٹ یعنی ریایت کے الفاظ بھی لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں ایسے الفاظ کو اشتہار کے دائیں بائیں یا کسی مخصوص جانب دائرے یا چوکون میں لکھ سکتے ہیں یہاں پر نکات میں جو ریایت کا ذکر کیا گیا ہے ان الفاظ کی مدد سے ریایت یعنی ڈسکاؤنٹ کا ذکر کریں جیسے طلبہ 20 فیصد ریایت دسویں اور باروی میں 80 فیصد سے زیادہ نمرات حاصل کرنے والے طلبہ کی اس کے بعد نکات میں دیئے گئے رابطہ یعنی پتے کو لکھیں گے جو ست سے نیچے لکھا جائے گا جیسے فیلس کمپیوٹر کلاسس دودھ بازار ناسیت اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اشتہار کو مزید دلکش بنانے کے لیے اشتہار کے اردگرد بورڈر بنائیں گے اس لیے اشتہار کے اطراف بورڈر بنانا نہ بھولیں اسی طرح ہمارا اشتہار مکمل ہوگا لیکن ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اشتہار نویسی ایک فن ہے اور کسی بھی فن پر عبور حاصل کرنے کے لیے مشک اور محنت ضروری ہے اجازت دے اللہ حافظ